ہم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا ابنیا انی ارا فی المنام انی اضبحوک فنزر مازا ترا قال یا ابتفعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین صدق اللہ مولانا النزیم وبلغنا رسوله النبی اللمین الكریم الروف الرحیم دروت شریف پڑی ازرات اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مصدع علیہ سیدنا ومولانا محمد وعلا آلی واسحابی وعید کراتی وازواج وابیناتی وخلفائی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم منبائل علم والعلم والحکم وعلا آلی واسحابی وبارک وسلم متسلیم لکثیرہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحم اللہ رب کائنات دالات دعات مرتبہ شکر وحسان کہ رب کریم نے زندگی اندر پر عید الازحاج اصحاب مبارک مقدس دن سنو میسر فرمایا مل بیٹنے دا موقع تا فرمایا اپنی بندگی و عبادتی توفیق تا فرمائی اللہ خیلق کائنات اللہ جلالہو اسا دا مل بیٹنے قبول فرما کے ساڑی واسطے ذریعہ سواب اور ذریعہ نجات فرمائے صاحبو عید الازحاج دن جس لو یوم نہر کیا جانتا ہے قربانی بارا دن اتنا مبارک دن نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم نہر کو ابن آدم کا کوئی بھی عمر اللہ کی بارگاہ میں قربانی سے بڑھ کرنے قربانی کرنا اور قربانی کی نسبت سے یہ دن محترم ہے لوگ سوال پچھ دینے پندرہ بیس دن پہلے سوال کرنا شروع ہو جانتے ہیں کرنے بھی چاہی دیں ساڑک کمی خدمت کرنا دین دے والے دیں جو مسئلہ سمجھانا ہے مقصد ہوئے کہ لوگ سوال کرتے ہیں میرے سے قربانی واجب ہے پچھ ہی دیا کہ جناب کو نساب کی سمیں نساب دستہ جانتا ہے کہ میرے کو دو چار لکھ روپے موجود ہے قربار ہے یا میرے کو انویسٹمنٹ میں کیتی ہے لیکن قربانی دی خجائش نہیں تو تناب اکھونا جی اس چار پنٹ پائیاں دیں کٹھیں یہاں دیں ہارات پڑے مارڈے نہیں اچھے کریں قربانی دی فضیلت ذہن کے اندر ہوگی نا دے پھر قربانی تک پہنچنا آسان ہوگی یہ اتنا مبارک عمل ہے قربانی میں عجر کیا ہے فرما ہوا سنت ابیکم ابراہیم یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے اور قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدل ایک نیکی ہے ہو سکتا ہے زندگی پوری چینی نیکی ہیں جمع نہ کر سکیے قربانی دی جانور دی جی سنتے کتنے بال دنے انہوں نے گنا نممکن ہے لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھو عجر عطا فرمایا اصلا جناب مکان بنانا ہوئے قدی مسئلہ نہیں پوچھا کہ جناب پہلے بھی دولہ کرزہ اور چار لکھ چکن لگے کیا جائز ہے بچی بچے دی شادی کرنی بے تڑک جناب کرزہ چھوک لینے ہیں قدی لیڈی جناب بے تڑک کرزہ چھوک لینے ہیں ہر بار جنیس میں کرنی ہیں قدی مشکلانی کی تک مشرم جناب جائز ہے ایک لی ہے اتنا کرزہ چھوک لینے ہیں جناب سوٹے لے کے کاروبار کرتے ہیں ہمارا کاروبار میں فائدہ ہوگا بھئی قربانی کو کاروبار انت اسے اپنے رب کائنات دلال کرنا جیدے بارے نبی فاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قربانی کے جنور کا گوپر اور اس کے پیشاب کیا جائے گا قربانی کے کی فضیلت ہو سکتے ہیں اتنا مر برکت والا عمل ہے فرمایا قربانی کے جنور کے ہر بال کے بطے لیکن یہ ہر قیامت کے دن جب پل سرات سے گزرنا ہے انتہائی کتھن دشوار گزار مشکل ترین اور طویل ترین گزرگا ہے اس وقت تمہارے قربانی کے جنور تمہارے سامنے لاکر کھڑے کر دی جائے گا ان پر سوار ہو کر اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے گا کہ ان پر سوار ہو کر قربانی کرنے والا پل سرات پار کر جائے گا اتنا فضیلت والا عمل اگر قربانی دے سواب دا کمات تو پتہ چل جائے تو بندہ بندہ بھیروں پہ جائے بھی چند اوکھیاں ہوگی بھی قربانی کردائیں اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا معبود ترین عملے کے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دس سال مدینہ طیبہ طاہرہ قیام فرمایا آپ نے قربانی قدی بھی ترکنے فرمائے گارش کو پانچ پانچ دن چولا نہیں جلتا لیکن قربانی بھی ترکنے فرمائے اور لطف دی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو قربانی قربانی ایک اپنی طرف اور ایک ساری امتی طرف اور امتی جناب صحب آنے لارہا اور جناب کو جناب مہت کرزہ بھی یہ ہے جناب مہت کرزہ بھی یہ ہے جناب مہت کرزہ بھی کربانی ہے کے لئے دس سو بھئی تو سو قربانی دیو اللہ تو انتوفیق اتا فرمائے اللہ ترے احلات پیدا کرے پورا سال ہوں دے کیوں میں ارجمنٹ نہیں کر رہے اتنا بڑا سواب دا قربانا جناب عید العزاد موقع تے اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ فرمانا اور رب کریم نے رکھے ایسی او دیواز تے کیوں ساڑی پلانے کے نہیں ہے ایسا کاروبار کرنے ہیں او دیواز تے ساڑی پلانے کے ہے ایسی اتنے پیسے سیو کرنے نے اور ایسا سٹرکہ نہ کر کے ایسی اپنا جناب کا جناب سے آخر تا زخیرہ کرنا ہے او دیواز تے سیونگ دا کلانی نہیں ہے کہ عید البکرہ آ رہی ہے عید الازہ آ رہی ہے اور ایسی واسطے سے قربانی کرنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی نجانمہ لٹا کے زبا فرمان دے اور دعا فرمان دے یا اللہ یہ قربانی میری طرف سے جل فرما اور دوسرا جن پر زبا کار کے فرماتے یا عرض کرتے یا اللہ یہ قربانی میری امت کی طرف سے اوہل فرما بلکہ جڑے صاحب سردہ درات انہوں نے چاہید ہے ایک قربانی اپنے نام دے کرن اور ایک سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی قرب چھوڑے قربانی قرب دیتی ہے دیکھیں دو نبی نے اللہ دے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور رب کریم نے اُنہ نبیان دا قربانی والا انداز اتنا پیارا لگ گئے کہ اللہ نے اپنے قرآن دا حساب دے قرآن شریف اللہ دا کلام لیکن رب کریم نے اُنہ نبیان دی مفتقو اللہ کریم نے قرآن شریف دا حساب دا ارشاد رب کائنات فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعُشَّىٰيَقَالَ يَا بُنِيَ اِمِّي اَرَا فِي الْمَنَابِ اَنِّي اَزْبَحُكَ اَنِّي اَزْبَحُكَ فَانْزُرْ مَازَا تَرَاهُ قَالَ يَا اَبَدِ فَعَلْ مَا تُعْمَرْ سَتَجِدُنِي انشاء اللہ مِن الصَّابِرِينَ اللہ تَوْنَابِ مَیدانِ بِنَادِ اَنَّرُ انشان سے انشان ایک شہمان لگی وطود نظر نہیں آرہا خالقِ دوئے نا دے فُلِ عَاسْمَان تَلِي دو نبی کھڑے دے اللہ دی رزا تِرَزَا بَنَدْنِي سَادَدْ مَن بَابْنِي سَادَدْ مَن فُتْتَرْ اَبْحُكْشِئَا فَرْمَا يَا اِنِّي اَرْا فِلْمَنَام میں خواب دیکھتی ہے انی اَزْبَحُكَ میں تِرُزَبَحَ کر رہا ہوں چاہیدہ سی فُتْتَرْ بُولتا اَبْحَا جِبِ اسے کوئی تَعبیر پُچھلَو ہو سکتا ہے انہی تَعبیر مِسِلْ قُرْخِ زَبَحَ کرنے دے نال پوری ہو جائے کوئی مُنٹھ پئی کاماں کوئی اور جنگر پی ہندے نال پوری ہو جائے دوشان میں سو زبا کرنائے ترپن شازیوں دعاو میری مام نے میری بڑے سنگلاغ کو مشکل محول دے در پاڑے آئے لیکن بیٹے میں کوئی دوسری گر لے کی تھی شرمایا ہنمی آزدہ ہو تو میں تم زبا کر رہی ہاں خنظرنا زاترا تیرا کی خیالیں تو کینے بیخنائے کو ترچت کر جندا سبو شیحانی دلالہ دے تو بھی ہوں تو ہاں ہی شمجیا جاندائے یا کہہ دیا پا جی میں دے مشورہ ہی نہیں کیتا اممہ گولو دے پچھلا ماں جنے مشکل ماں اول چھپا لے آئے تو شاہ دوسروں چھوڑ گے جر گئے خلق ماں پا لگا پلو گندی اندر لن پہنچنا مرادے خلق ماں پا لگا خلق ماں پا لگا بھوڑ پے چلڑ دھرم پے امگر پے مطابق کو یاں اول پشن روزدہ کرنا گئے کشے گئے سکھنی شگنہ چکویا سکھنے گئے باپ نے خواہش پائزار کی تائے خلق ماں پا لگا پیٹا پر چستا بولیا میرے لے دینے خلق ماں پا لگا اپا تفال این اکی اپا جی تو سب نزدہ کرو گے اکی اپا جی جو راپ نے چاہیا ہے تو سنکار گزرو شابران دیلاد شابرین دیئے اببا جی مشورہ کر لو اتنا مشکل کم میں میں ایک بیان سنڈیا سانس کے صاحب دا وہ کہہ رہے سانجی نے عمرہ شریف کرن گیا جد ایک جگہ دے ٹھہ رہا ایک دوست کو بوری کھلونے دی پہی تو میں پچھے پچھو کاروبار کر دے انہوں نے کہا جی وہ دا دوست کہنے لگے کاروبار تا نہیں کر دا انہوں اللہ نے بڑی دیر بعد پھتر دیتا ہے انہوں نے پاکستان جانا ہے یہ جو دو بزار جان دا ایک دو کھلونے لیا ہون دا تاکہ میرا بیٹا کھلے گا اور اللہ نے عطا کی تے وہ دے ناز نخریں اٹھائے جان میں نشد کے جوان اللہ دے نبی نے سوچیا ہی نہیں یا اللہ تم راضی ہو جاؤ کریم نبی نے اپنے پتروں جدوں لٹا لیا اللہ دا قرآن بیان فرمان دا فلمہ اسلمہ دو میں راضی ہو باب زبا کرن تے راضی ہو پتر زبا کرن تے راضی ہو فلمہ اسلمہ اللہ فرمان دا دو میں زرہ زادہ ہی زار کیتا وَطَلَّهُ لِلْجْبِينَ اللہ دے نبی نے فرمایا پترہ مو درے مو لیٹ جا کر دم نیچے کر لیا ہو سکتا ہے میں سیدھا مو تیرا تیرا اپنے والکران تے اوہ ماں تے رحم دیڑائے اوہ درمیان کے در رکاوٹ نہ آ جائے تریپن سال دیا دو آما یا جا جا اللہ دے حکم دی تامیل تکنیل اندر کے درے رکاوٹ نہ بن جائے پترہ لکیتہ بابا جی میں لیٹ گیا مو دے مولے ٹالیا آسفہ میں فلگ اپنی ایک کئی چون سکر سارے ہیں یا اللہ ایسا منگر میں 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 کوئی بچان والا کو چھڑان والا نہیں اللہ نے فرمایا جنہ دیا ہو رو گریچے کھولو غلمانے جنہ دشاں وے کھو میرا نبی اپنے پتر نو لٹا کے قربان کر نواز دے تیارے شاہدو باپ نے پتر نوچھری نی جکھا دی دی رشی ہی جکھا دی تی ہونوے خزرہ سوال کرنوالیا میں قربانی کرنکے میں تراؤں اللہ کس منگر بھی آتا جا کرنا چاہدہ ہے اللہ نبی آدھی کے ڈیشن نگرو زندہ کرنا چاہدہ ہے ہز اپنے پتر نو سامنے بٹھا دے اگر تنو جہان پتر دینا پہ جاندہ او مشکل جی یا جناب جنگر دینا مشکل ہے جنگروں تھی اللہ نے فدیہ بنا دیتا ہے اللہ دا قرآن بیار فرمایا دوائی طلیل نبی جی میں بغیری ہاتھ پنی اسرائیل نے ستر ستر نبیاں ایک دن اندر شہیر کیتا ہے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کسا نبی دیا دے اندر کو نرکی دی زبا کرنی ہے نانا ایس پیغبر دی تشانی اندر ہے اللہ دے نبی تا نور جلوہ گارے اسا لکھا کروڑا جنگرہ دیا جنگرہ دیا جنگریاں لیا تو چھوڑیاں چلنے ہو اصل دیندرہ سنور مصطفیہ تا صدقہ اتار میں پھر پوچھیا جاندہ ہزار بان نے سو ایلتا ہاں ڈرامی دی رضتا ہو جناف کرنی ہے کہ نہیں کرنی میرے تواجب نہیں میرے تنشاہ بھی نہیں میں تبکھ رہو گیا میرے ابتہ ہی کل جائدہ تھا میرے کل تے جائدہ جی کوئی نے بہتری جائدہ تھا سوال ہی نہیں تو وہ اکتے سے ہی اللہ کسی عادل تازہ کرنا چاہتا ہے رب نے اے اللہ خالقِ قین حج نبی ابراہیم قابعہ بنا کے مجھے آئے ربنا واباس کی رسول یا اللہ اللہ آخری رسول میں مگے دے ابراہیم پاک نے اللہ کو آخری رسول میں گیا ہے آخری رسول رب کو تینوں میں مگے آئے رب حبری امتی اللہ میری امت ملو دے دے اور امتی سو سوال نہ پھر قربانی کریے کہ نہ کریے جائد ہے کہ نہیں ہے میرے تنشاہ پورا ہوں گا کہ نہیں ہوں گا نبی پادشاہ بلالاک سرکار نے کبھی قربانی نہیں چھوڑے سنو قرآن فلمہ اسلام وطلہ للجبی یا اللہ پر قربانی ہو گئے اللہ فرماتا نہیں نہیں شنو تیسے زمین بل لٹایا پتر نے موں تھلے کر لیا اللہ فرمائے ہیں جا نہیں ذرا ایدہ چیرہ ہوتاں تکار محبتہ ہی تے قربان کرنی ہیں انعائی تو قربان کرنی ہیں اید دسنا ہے کہ پتروں زیادہ میں اپنے ربنا پیار کرنے ہیں اید دسنا ہے کہ ایسا مالوں زیادہ ایسا اپنے اللہ پیار کرنے ہیں ایسا نوے زاردہ بکرہ لے کر قربان کر کے جناب زبا کر کے ادھا فرج سٹور کر لے کیوں بھئی تک میں نے ایدنا پیار نہیں میں نے اپنے ربنا پیار ہے نبیان دی سنت میں پیار ہے لٹا لے آپ معروف واقعہ ہے ہر سال میں آن ہوتا ہے ہونا میں چاہید آئے میں کہنا روز بھی جکر ہو رہے تب بھی تھوڑا ہے جتنی بڑی قربانی ابراہیم پاک نو نہیں پتا رب نے دنبا بھیجنا ہے اید میں رب نے پتا ہے اشا کی قبول کرنا ہے جناب اگرامی قدر پتر نو لے ٹالے آئے ایک نگاہ پتر دے چہرے دے ماریے میں روایات مرے پڑیے چہرہ اتنا خوبصورتیں نظر نہیں ٹک دے ہلکوں میں مبارک جو پانی چلدہ نیچے نظر رہوں گا ہے اتنا سین جمیل فتین کریم اللہ نے حلیم اپنے نبی اسماعیل میں بڑھایا ہے پیشان ہندو مورے مصطفیٰ جلدہ گارے چمکہ ماردائے پی آو چنابی ترائی پاک میں چھوڑی چلائیے اکھاں با دکی دیاں چھوڑی نہیں چل دی پھر کھول دے پکھر دے ماری دو ٹکڑے ہوگو پھرمایا پکھر دا جگر پھار دین والیے میرے اسماعیل دا حل کو تیرے شمدوں میں زیادہ نہ دیکھو چھوڑی زبانِ حال جو بولی اے خلیل اللہ خلیل ایک بار پیندائے کٹ دے ربِ خلیل ستر بار فرمدائے میرے اسماعیل دا غالوی نہیں کٹڑا اللہ میرے جزباد اچھ کمی آوئی ہے یا اللہ کی محبت اچھ کمزوری آوئی ہے اللہ میری خوربانی قبول فرمات جہ جناب اکھا بادو کیتی گیا چھوڑے چلائے ربِ کائنات نے فرمایا جبریل یا ربِ جلیل فرمایا جلدی کارجب نے دیا بھر جزارائے چھوڑنبالے لیا شرزمینِ حجاز لا دیا منہاں کے اندر میرا نبی اپنے پتر نلے داکھ بیٹھائے دمبا رکھ دیرنا ہے اسماعیل میں چاہ لگ رائے جنابِ جبریل نے چھاٹو نہیں لایا جنابِ دمبا جناب امتخب کیتا لیا کے رکھیا پیغمبر پاگ نے شری چلائی ہے چل گئی ہاتھ میں خون لگا گرم گرم ماسوس ہویا بلچ خوشی ماسوس ہویا اللہ ایمتے ہانچوں میں کامیاب ہو گیا کچھ دیر پر مال دیکھیا تڑپنے والا چھڑا ہو گئی ہے اکھاں کھولیاں دمبا زبا ہویا ہے اسماعیل گول کھڑا مسکرا رہا ہے پھر چہرے تھے افسرد لگیا آگئی یہ ذکر کرنا اس وقت سے ضروری تاک انہوں نے بھی قرآن دا حصہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائندہ وَنَا دَيْنَا اینا ح crawی یا ایبراہیم لگیا سم sheru ایکشن اچھا ہوئے تو ریاکشن بھی اچھا ہونا چاہیے اچھی بات سبحان اللہ اچھا پانو سج کر وکھانوالیاں اِنَّا قَذَلِكَ نَجْزِ مُحْسِنِينَ ایسا نیکو پورن انجیز درطا کرنے کہ اللہ بس فرمائے بس نہیں تک قیامت تک تھوڑی سنتوں سے زندہ رکھنا ہے تقیرات آئے ابراہیم پاغ دی نسل اور پاک میں چچھالی ہزار نبیلے منی اسرائیل دے جناب ترات آئی زبور آئی انجیل آئی صحیفے آئے ساتھ اندر رب بدل ہو گیا شریطہ بدل کیا گیا قوم نہ فرمائے کی تھی قومہ دے عذاب آیا قومہ موسیٰ دے بڑے عذاب آئے لوگ بندر پڑ گئے تناب کئی کر جمعہ دا عذاب مہتگہ دا عذاب تناب بارشان دے عذاب آئے تقیرات زمانہ میں نالت نالو شریطہ بدل گئیا یہ حکامات بدل گئے کئی بٹے بٹے جناتری کے دادو گئے پر اللہ نے اپنے نبیان دی شنطوں تپڑ نہیں جتا چھے ہزار سال گزر گئے اللہ ہزارانے لکھانے کروڑا جنور آئے گلیاں پہ چھوڑیاں جلوا گئے یاردی امت کولو اللہ انہی نبیانی شنط میں زندہ کروڑا لیں گا پلانے کیتا کرو یار ایسا ہی پر امپاک دی شنط زندہ کرنی ہے ایدواز نے پلانے کو انہی چاہیے دی کچھ سیونگ ہونی چاہیے دی ٹھیک ہے نا پورا سال مدھ پندرہ بیس ہزار روپے ہے اچھا جنور چھے بڑے جنور چیزاں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اگر چھوٹا جنور لینا ہے ایک سال بندہ تھوڑا تھوڑا سیونگ کرنے گا نیتیں کرنے گا نا اللہ تو فیق دے گا انشاءاللہ اتنی مبارک شنط ہے کہ رسول پاک علیہ السلام جید آخری حاج فر ایک کی حاج سرکار نے فرمایا دس اجریج تو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سو اونٹ زبا کیتے سبحان اللہ ویسے اچھی بڑھن دیئے دوسرے ایک سو اونٹ سرکار نے نہر فرمایا جنہ جو 63 سرکار نے فرمایا باقی حضور نے مولا علی سرکار نے فرمایا دوسری زبا کرو کیوں کہ سرکار دی عمر شریف ظاہری 63 سال سی اور ایک اونٹ سرکار نہر کر دے سانتے دوسرا گردنہ کے کردہ سانتے تیسرا کر دے سانتے کہ حضور تو اڈیت تھو میں نے نہر ہونا نصیب ہو جائے خوش نصیب بھی ہے کہ جنہوں نے تقبیت نہر نصیب ہوئے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام دے اتھانہ روائے ہیں خوش دیلی نہ قربانییں کرنی جنہوں نے عرضی نہر انکساری نہر اللہ دی بارگج دعاوی کرنی یا اللہ دلچ انکساری ہوئے عرضی ہوئے اپنی رضا دیں تقویٰ ہوئے للاحیت ہوئے اور ساڑھی قربانی اپنی بارگج قبول بھی فرما کہ جب تک زندگی یا اللہ سانو توفیق بھی عطا فرما باقی مسائل تجھے سنتے رہن دے ہو ماشاءاللہ انتے سوشل میڈیا بھی بہترین ذریعہ ہے اور بہت زیادہ ذرائع نے دینی مسائل سمجھنے سکھنے دے اللہ سانو توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین وما علیہ اللہ بلاغ مبین